یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے تھا کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا وہیسے بھی غسل دیا جا سکتا ہے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں اکثر ہمارے جو علا جو ہے وہ اس طرح اس کی باتیں کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ پانی باتتے جائیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا بہت کرتے رہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میت کی پاکی کا تعلق جو ہے وہ پانی بہانے کے ساتھ ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ اس کی پاکی کا تعلق نہیں ہے باقی اگر شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ وغیرہ اتنے کلمات ادا کر لیں تو مناسب ہے اگر نہ اگر کسی نے ایسا کچھ نہیں بھی پڑا اور اس نے غسل جنابت جو ہے میت کو مکمل طریقے سے کروا دیا ہے تو بلکل ٹھیک ہو گیا غسل اس میں کسی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہیں ہے تو یہ جہالت کی بات میں ساتھ ساتھ پانی بہانا اور ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ویرد کرنا یعنی اکثر طور پر کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پانی بہاتے جائیں اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھتے جائیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے ہی اس کو غسل دیا جائے اور اس حالت میں فلمہ طیبہ کا پڑھنا وغیرہ کوئی اس طرح کی بات وغیرہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ رہے کی توفیق عطا فرمائے